گزشتہ اتوار کے روز خیبر ایجنسی کے علاقے باجوڑ میں جے یو آئی فے کے ورکرز کنونشن میں خودکش دھماکی کی شدت نے ایک بار پھر بہت سے پاکستانیوں کو درشتگردی کے پرانے دور کی یاد دلا دی جب ہر شخص گھر سے باہر نکلتے یا کسی پبلک مقام پر جاتے وقت ہزار مرتبہ سوچنے پر مجبور ہوتا تھا اس خودکش دھماکے میں چون سے زائد افراد جانبہاک جبکہ نوے سے زائد زخمی ہوئے دھماکے کی ذمہ داری سلامک سٹیٹ خرسان دائش نے قبول کی ایک سال کے دوران خیبر پختون خواہ میں درشتگردی کے چھ سو ستر واقعات ہوئے جس میں سترہ خودکش پندرہ راکٹ ایک سو سات دستی بم حملے جبکہ فائرنگ کے تین سو بیاسی واقعات شامل ہیں سب سے زیادہ ایک سو چالیس واقعات شمالی وزیرستان میں ہوئے جبکہ ڈی آئی خان میں اکیاسی پشاور میں چھپن باجوڑ میں چھپن اور جنوبی وزیرستان میں انچاس دہشتگردی کے واقعات ہوئے گزرشتہ چھ ماہ کے دوران دہشتگردوں کے خلاف ایک ہزار ایک سو باون آپریشنز کیے گئے جس میں چار سو بتیس دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ مختلف آپریشنز کے دوران ایک سو انتالیس دہشتگرد مارے گئے دوسری جانب ایک برس کے دوران بلوچستان میں بدمنی کی ایک نئی لہر اور دہشتگرد حملوں میں بھی تیزی دیکھی گئی جہاں صرف جلائے کے مہینے میں یوب اور سوئی میں الگ الگ حملوں میں بارہ افواج پاکستان کے اہلکار شہید ہوئے گزرشتہ دو سال کے دوران پاکستان میں بھرتے ہوئے دہشتگردی کے واقعات کا ایک پس منظر ہے جو آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم بیان کریں گے دوہزار آٹھ سے شروع ہونے والی دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نتیجے میں افواج پاکستان نے سات ٹرائبل ایجنسیز پر مشتمل اٹھالیس ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ آزاد کرایا اور ریاست پاکستان کی رٹ کو پھر سے قائم کیا دہشتگردی کے جنگ کے نتیجے میں تیرانسی ہزار پاکستانیوں نے مختلف دہشتگردی کے حملوں میں اپنی جانیں گوائیں جبکہ دہشتگردی کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو ایک سو چھبیس بلین ڈالرز کا نقصان ہوا افواج پاکستان کے آپریشنز کی بدولت اٹھارہ ہزار سے زائد دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا جبکہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان نے لا زوال قربانیوں کا نظرانہ پیش کیا پندرہ اگرز دوہزار اکیس کو افغانستان کے دار الحکومت کابل میں افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان میں تصور کیا جاتا تھا کہ افغان طالبان پاکستان مخالف دہشتگرد گروپوں بالخصوص تحریک طالبان پاکستان کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے خیال کیا جاتا تھا کہ اب دہشتگرد ناصر کو خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز جن میں راو، سی آئیے اور انڈیس شامل ہیں ان کی سرپرستی اور ٹریننگ نہیں مل سکے گی جن کا واحد مقصد پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا تھا افغان طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد دفاعی تجزیہ کاروں کا ماننا تھا کہ افغانستان سے امریکیہ فوج کا انخلا ہو چکا ہے، بھارتی اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے ٹی ٹی پی اور ان جیسے دوسرے گروپ کی بقا خطرے میں پڑ چکی تھی اور ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں ناپید ہو چکی ہیں اور پاکستان میں امن کا بول بالا ہوگا اور دشتگرد اناثر کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا مگر ایسا نہ ہو سکا، تحریک طالبان پاکستان جن کے لیے دنیا اور بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد ناپید ہو چکی تھی اس کے باوجود پاکستان کے خلاف ایک بار پھر سے سفرانہ ذرائی افغانستان کی تنگ ہوتی ہوئی سرزمین بھی ان کے راستے میں حائل نہ ہو سکی افغان طالبان کی قابل حکومت کے وجود میں آنے کے ڈیڑھ ماہ کے بعد سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے سربرانی ٹی آر ٹی وائل کو انٹریو دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپوں کے افغان طالبان کے تعاون سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں سابق وزیراعظم نے انٹریو میں مزید کہا کہ طالبان گروپ ہماری حکومت کے ساتھ مفاہمت اور امن کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں اور ہتھیار ڈالنے کی صورت میں ہم انہیں معاف کر دیں گے اور وہ عام شہری بن جائیں گے حکومت پاکستان اور دہشتگرد گروپوں کے مابین مذاکرات کا عمل اس وقت شروع ہوا جب گزشتہ پندرہ سال میں پہلی بار بیرونی امداد ان کے لیے بند ہو چکی تھی اور ان کی بقا خطرے میں تھی اور ریاست پاکستان کے لیے ان کا کلہ کما کرنا پہلے کے نسبت بہت آسان ہو چکا تھا مگر وزیراعظم پاکستان کے ٹی آر ٹی ورلڈ کو انٹرویو کے ایک ماہ کے بعد یکم نمبر دوہزار اکیس کو ریاست پاکستان اور تحریک طالبان کے مابین جنگ بندی کا موہدہ ہوتا ہے موہدے کی مدت تیس دن پر محیط تھی جبکہ موہدے کے مطابق اسلامی امارات افغانستان نے سالسی کا کردار ادا کرنا تھا موہدے کے تحت پاکستان کو پہلی کھیب کی صورت میں سو معمولی نویت کے جنگ جوہوں کو رہا کرنا تھا تحریک طالبان کی طرف سے دس دسمبر دوہزار اکیس کو جنگ بندی میں توسیع کرنے سے انکار کرتے ہوئے الزام آیت کیا کہ حکومت پہلے سے کیے گئے فیصلوں پر عمل کرنے میں ناکام رہی حالانکہ پاکستان کی طرف سے موہدے کی پاسداری کرتے ہوئے معمولی جنگ جوہوں کی پہلی کھیب جس میں بارہ کہہ دی تھے ان کو افغان حکومت کے حوالے کیا جا چکا تھا موہدہ کرنے اور موہدے کی توسیع میں انکار تک پندرہ اگست لے کر دس دسمبر تک ریاست پاکستان تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں مصروف رہی چار ماہ کی مدت میں دہشتگرد گروپوں کو نہ صرف پاکستان کے قبائلی علاقوں میں قدم جمانے کا موقع ملا بلکہ ان تنظیموں نے دیگر علاقوں میں بھی پھیلنا شروع کر دیا دوہزار اکیس سے پہلے ہونے والے تمام موہدے دہشتگرد تنظیموں کے ساتھ اس وقت ہوئے جب حکومتی ریٹ ان علاقوں میں مکمل ختم ہو چکی تھی البتہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں تیہ پانے والا واحد یہ موہدہ تھا جو اس وقت ہوا جب ریاست مضبوط اور دہشتگرد گروپ اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھے موہدے اور مذاکرات کے عمل سے ٹی ٹی پی کو ایک بار پھر سے پاکستان کے قبائل علاقوں میں قدم جمانے میں مدد ملی سابق وزیراعظم کا ٹی آٹی ورلڈ اور دیگر مغربی اداروں کو دیئے گا انٹرویوز میں ان کا یہ کہنا کہ آئی ڈو ناٹ بلیو ان ملیٹری آپریشنز ٹی ٹی پی کے معاملے میں بلکل ایرائلیونٹ ہو جاتا ہے انگریزی کی ایک مشہور کہاوت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر پہلے ہی سب صحیح ہے تو اسے ٹھیک کیا کرنا جب ٹی ٹی پی کمزور تھی تو پھر مذاکرات اور معاہدہ کیوں آج پاکستان کے سیکیورٹی صورتحال کا ذمہ دار کون ہوگا گزشتہ دو دہائیوں سے جاری رہنے والی جنگ کے مصبت سمراد ہم نے اپنے ہاتھوں کیسے گوا دیئے آج کیا پاکستان پھر سے ایک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے ہم نے ماضی کے موہدوں سے کیوں سبق نہ سیکھا